اس لوکیشن سے نکلنے کا من نہیں کر رہا ہے لیکن نکلنا ضروری ہے اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپسوڈ ٹو میں آپ نے دیکھا ہم نے کھار ٹنگلہ کو اچھے سے کراس کر لیا تھا اور پھر ہم نے رشت کیا تھا ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پہ جہاں پہ ہم نے چائے بنائی اور آگے کی کہانی جو ہے وہ آپ کو اپسوڈ ٹری میں پتہ چل جائے گی اس لیے بلکل بھی اسکپ نہیں کرنا اور لائک اور کمنٹ ضرور کرنا بڑھتے ہیں آگے چائے بھی تیار ہو گئی ہماری ہاں ہاں چلو کوئی بھی ہو آپ پہلے پہلے اس شارہ نہیں ہے پہلے tossہ پہلے موسیقی 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 इस لोکेशन से निकलने काम من नहीं कर रहा है लेकिन निकलना ज़ोरी है किर्कि नोबरा टाईम पर पहुंच दो موسیقی موسیقی ابھی ہم یہاں پہ سامان اپنا سامیٹ رہے اور نکر رہے ہیں نوبرا کی طرف کیونکہ کافی زیادہ لیٹ ہو گیا بارہ دس ہو گیا ہے ٹائم ملتے آگے آپ سے ہم یہ والی لوکیشن جو ہے یہ خار ڈنگلہ سے آلموست 30 کلومیٹر کی دوری پہ پڑتا ہے جب ہم نوبرا کی طرف جاتے ہیں کافی اچھی لوکیشن تھی کافی مزہ آیا یہاں پہ ہمیں کافی انجوائی کیا ریلز بھی ونائی تو ابھی ہم نکلتے ہیں آگے کا روڈ جو ہے وہ کافی خراب ہے جس وجہ سے بہت ہی آرام سے چلنا پڑ رہا ہے جس وجہ سے کافی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے موسیقی یہ بھی ہمیں نوبرا تک کتے کلومیٹر ہے؟ 58 کلومیٹر ہے اور یہ روڈز دیکھ کے مزہ آ جاتا ہے ماشاءاللہ ڈر تو ہے ڈر تو لگتا ہے لیکن خوبصورتی بھی کافی زیادہ ہے موسیقی موسیقی اوہ بھائی ہم نے تھوڑا سا شوارکٹ لی دی ہے نہیں یہ روڈ ہے روڈ بنا ہوئے ہیں آف روڈ کیلئے ہے موسیقی 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 ہم پہنچے ہیں ریور شووک کے ویو پوائنٹ پر یہ جو آپ آگے دیکھ رہے ہو یہ ریور ہے ریور شووک ہے جو کی انڈس کی ایک ٹریبیوٹری ہے اور آگے جا کے یہ پانی جو ہے یہ گل گل بلتستان جو ہے جاتا ہے یہ دیکھو یہ گندہ گندہ ہاں یہ صحیح یہ دیکھو یہ پانی ہے کافی اچھا ویو ہے یہاں پر تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں خل سرنوبرا ڈسکٹ ابھی بائیس کلومیٹر ہے اور ہندر ہے ٹوانٹی نائن تو ہندر تک تو ہمیں جانا ہی جانا ہے تو چلی دیکھتے ڈسکٹ تک آل موسٹ ہے پندرہ کلومیٹر اور یہاں پہ ہم رکے ہیں فیول ریفل کرنے کے لیے کیونکہ آگے پھر کہیں مجھے نہیں لگتا ہے پیٹول پوم ملنے والا ہے ہمیں پھر واپس بھی نکلنا ہے پہلے ہم فیول اچھے سے ریفل کریں گے اس کے بعد ہم جائیں گے ڈسکٹ اور اس کے آگے جو بھی رہے گا وہ آپ کے ساتھ ہم ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے بھوگ لگی آپ پہ بھوگ بھی لگی اور سر میں درد ہے بہت کوئی بات نہیں ہم پہلے اب بھی لانچ کریں گے آگے تو آپ کا سر درد بھی چلا جائے گا اور میڈکل شاپ بھی ڈونے گے اگر ملی کہیں تو وہاں سے دھمیں بلکل بلکل لال تو اب بھی ڈسکٹ تک آل موست ہے بارہ کلومیٹر یہ دیکھو بلکل یہ اسی ویو کے لئے ہم آئے ہاں ہم کبھی رگریٹ نہیں کریں گے یہ چیزہ صحیح ہے تو فائنلی اب بھی ہم پہنچ چکے ہیں ڈسکٹ اب بھی ہم کریں گے لانچ کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا تو اس کے بعد ہم ہم در رکھ لیں گے پہلے ہم لانچ کریں گے تھک بھی گئے اور بھوگ بھی کافی زیادہ لگی ہے پہلے لانچ اس کے بعد باقی کام تو الحمدللہ ہمارا لانچ ہو گیا مست جال تڑکا روڑ ہی اور ویلٹ ویلٹ اچھا سا مزا ہے ہم بڑھتے ہندر کی جارہ دیکھتے ہیں اور کیا ہوگا اس ویلوگ میں تب تک ہندر چاڑے گی تو فائنلی ابھی ہم ہندر پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہم ہیں سینڈ یونز میں ابھی ہم آپ کو خوبصورت نظارے دکھانے والے ہیں تو فائنلی ہم اپنی ڈسٹینیشن پہ پہنچ چکے ہیں جہاں ہم تھوڑا بہت ٹائم سپینڈ کرنے والے ہیں کافی تھک چکے ہیں ابھی ہم لیکن یہاں آکے جو ہے ساری تھکان دور ہوگی یہ دیکھو آپ ہمیں چلانے نہیں آتا ہے اس لیے یہاں جانا ہم سکپ کریں گے ہم جاتا ہے وہاں ہم جاتا ہے وہاں ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے یہ پہاڑوں کے نظارے ہم جاتا ہے 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 تو فائنلی اس ولوگ کو اینڈ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے کیونکہ کافی زیادہ بڑا لیکن اس ولوگ کو اینڈ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے ابھی ہم اس ولوگ کو ہندر سے اینڈ کر رہے ہیں یہ ہے لوکیشن تو امید ہے آج کا یہ ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کرنا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہو تو وہاں بھی فالو ضرور کرنا اور اگر پہلا اپسوڈ نہیں دیکھا وہ بھی ضرور دیکھنا اور ایک اور اپسوڈ کے لیے تیار رہنا ملتے ہیں اگلے ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی پہaroos موسیقی یہاں پہ مووی کا شوٹ ہے سلمان خان پروڈکشنس کی نام ابھی بلکل بلکل اسی کے لئے ہم رکے ہیں